بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو لسوڑوں کا اچار بنانا سکھاؤں گی گھر میں بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں بہت آسان طریقہ ہے اور کوئی جنجٹ نہیں ہے گھر میں چیزیں کافی ساری مل جائیں گی اور ایک دو جو بزار سے مگوانے پڑے گی وہ بندہ مگوانے ہی لیتا ہے اس کیلئے جو عجزہ مجھے چاہیے سب سے پہلے لسوڑے لے کے اسے میں نے بوائل کر لیا بوائل کر کے ان کو خوشک کر لیا اچھی طرح جب یہ سوک جائیں گے یعنی کہ ان میں یہ دیکھیں اس طرح سلوٹے بھی آ جائیں گے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ ڈرائے ہو رہے ہیں بعد میں جب آئل جائے گا تو یہ پھول جائیں گے واپس پانچ کلو لسوڑے لیے ہیں سوکھا دنیا دو سو گرام سونف دو سو گرام میتھرے دو سو گرام زیرہ سو گرام سرح مرچ ہے دو سو گرام اور حلدی سو گرام کلونجی ہے یہ میں نے صرف دو ٹیبر سپون لیا یہ میں زیادہ نہیں ڈالتی چاہے جتنے بھی فائدے گئے جائیں لیکن یہ چار کو کالا کر دیتی ہے اور آدھی پیالی ہے کریسچی لی اور ایک پیالی لسن کی پیسٹ نمک ہم لیں گے ایک پیالی جتنی حلدی لیں گے اتنا ہی نمک لیں گے ایک پیالی فول بھر کے ہم نمک ڈالیں گے اور سرسوں کا تیل میں میں بنا رہی ہوں کچھ لوگ ککنگ آئل میں بناتے ہیں لیکن سرسوں کے آئل میں یہ زیادہ سیو رہتا ہے اور زیادہ عرصہ میں فوز رہتا ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے صدیوں سے یہ سرسوں کے تیل میں بنایا جاتا ہے میں نے دو کلو لیا ہے جتنا اس میں جائے گا تھوڑا ابھی ڈالیں گے پھر دو دن ٹھائر کے بقایا آئل ڈالیں گے اور یہ ایک دم بنا کے نہیں کھایا جاتا سب سے پہلے میں نے سوکھے دھنیا اور سونکھے چاول نکال لینا ہے کس طرح نکال لینا ہے تھوڑا ساپ کو دکھاتی ہوں مردہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ سب سمان پیچھے کر لوں گی سوکھا دھنیا لے کے اس کو میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ہلکا ہلکا ہلکے ہاں سے اس طرح ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے اوپر کا چھلکہ لیتا ہو جائے گا یہ دیکھیں زیادہ نہیں اس کو پیسنا نہ اسے مشین میں ڈال کے گرینڈ کرنا بس ان کے چاول ہی نکال لے اور اسی طرح سوکھا بھی کر دوں گی جب اس طرح کریں گے تو یہ آگے چھلکا آ جائے گا اور یہ پیچھے جو آ جائیں گے چاول یہ ہمیں چاہیے یہ چھلکا ہمیں نہیں چاہیے یہ سارا ویسٹ کر دوں گی اسی طرح سوکھا بھی کروں گی سوکھے دھنیا کے چاول نکال لی ہیں اور ان کو پودر نہیں کرنا زیرے کو میں نے ہلکا سا کرش کیا وہ بھی ہاتھ سے اور یہ گرم سالہ میں نے پہلے نہیں بتایا چار ٹیبلز بون فل بھرگے گرم سالہ یہ وہ طریقہ ہے جو ہماری امی دادی سارے ملکیں بناتے تھے صدیوں سے یہی طریقہ ہماری پہلے میں چلا آ رہا ہے اس کو ہم نے پودر کچھ لوگ پودر کر کے بناتے ہیں لیکن پودر کر کے پلیز نہ بنائیں وہ اچار کی شو بھی نہیں رہتی اور مزے کا بھی نہیں لگتا اب ہم ایک پھلا برطن لے لیں گے اور اس میں ہم یہ مسالہ تیار کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے سوکھا دھنیا سونس زیرہ یہ میں تھوڑا تھوڑا اس لیے بچا رہی ہوں کہ میں آپ کو کچھی امیوں کا علیہ دا سے ایک ویڈیو بنانا سکھاؤں گے کچھی امیوں کی جو جلدی سے بنائیں گے اور وہ کھا لیں گے سٹور نہیں کریں گے میتھی دانا میتھرے گرم مسالہ حلدی کلنجی کرش چلی ماسک پلیز لگا لیجئے گا ماسک لگانے کے بغیر اگر آپ بنائیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا ہوتا ہے سورہ میچ پیسی ہوئی ایک پیالی میں یہ نمک ڈالوں گے پیالی کے ساتھ ہی ڈالے دیں تاکہ آپ کو بلکل پرفیکٹ اندازہ ہو جائے لیکن نمک تھوڑا زیادہ ڈالیں گے چار اندر تک خوشک ہو جاتا ہے کم نمک میں بھی چار حراب ہو جاتا ہے یہ ایک پیالی فود بار کے میں نے ڈال دیا نمک کا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیالی لسن پیسٹ ان سب چیزوں کو میں مکس کروں گی پہلے ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے پھر دو دن کے بعد اتنا آئل ڈالیں گے کہ سارے دسوڑے ڈوب جائیں آئل میں وہ میں آپ کو دکھا دوں گی بلکہ میں کوشش کروں گی آئل بھی جیس دن ڈالوں مجھے کر لوں بہتنا پھر ویڈیو کو روکنا پڑتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل کہ یہ گیلا ہو جائے آدھا کلو کیو برابر میں نے آئل اس میں ڈال لیا بکایا میں واپس اس برتن میں ہی رکھ لوں گی آئل ڈال لیا اب اس کو مکس کریں گے سارے مسالے کو گلاوز پین کے بھی آپ کر سکتے لیکن میں چمسے کر رہے ہوں تو پلیز آپ میری ویڈیو پلیز دیکھا کریں مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کے تعاون کی سپورٹ کی بہت ضرورت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں خود بھی ویڈیو بنا اپنا کے ٹرائے کیا کریں جو کی سوال ہو آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں پوچھ لیں انسٹا پہ پوچھ لیں فیس بک پہ پوچھ لیں میں اسی وقت کوشش کرتی ہوں جس وقت کسی کا میسیج دیکھوں تو میں جواب دوں یہ دیکھیں یہ مسالہ گیلا ہوگی ہے اب میں تھوڑے تھوڑے لسورے ڈالتی جاؤں گی سارا مسالہ اوپر کر لوں گی اس طرح اور یہ آگے جونس ہے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے لسورے ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ہاتھوں کو اچھی طرح ہشک کر لیں دولیں ہاتھوں کو گلے ہاتھ نہیں چار کو لگانے آپ نے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا لسورہ ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس طرح یہ مکس کر کے میں ایک بڑے دیشکے میں ڈال رہی ہوں جب تک کہ کوئی مرتبان بڑی بوتر لیں گے اسے ساف کریں گے اور اس میں جب ڈالیں گے جب اس میں ہم نے آئل ڈال رہے ہیں اب میں اس میں صرف یہ ساری ڈال رہے ہوں اسی طرح مسالے لگے وہی لسورے اس میں سامل کرتے جاؤں گی پتی لیں گے جب سارے ڈالیں گے پھر آپ کو دکھاتی یہ سارا چار میں نے مکس کر لیا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور انڈ بھی بسم اللہ پڑھ کے کریں تاکہ آپ کا چار حراب نہ ہو جائے دیکھیں کتنا اچھا مسالہ ہلکا ہلکا موٹا موٹا نظر آ رہا ہے ساتھ ہی آئل نہیں ڈالیں گے دو جن ٹھہر کے آئل ڈالیں گے پھر جو اس میں سے اگر پانی وغیرہ نکلے گا تو وہ پھول جائے گا اندر اس کے نمک میں لسوڑوں کے اندر جذب ہو جائے گی تو آپ نے یہ ضرور بنانا ہے آج کل بہت سستے ہیں اور سیزن ہیں اور یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں گرمیوں میں یہ ضرور کھانے چاہیے ہیں پراتھے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے اس کا اور سکھی روٹی کے ساتھ بھی چلاتا اور نام کے ساتھ تو وہ کیا مزا آتا ہے پلیز آپ نے بنانا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے آگر اس تداروں میں شیئر کرنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ